آئیے حضرات تیسے نمبر پر انجمل جعفر یا ریزسٹر کے بیمبران سے بسا ردب گزاری سے وہ تیار رہے ہیں انجمل جعفر یا قدیم ریزسٹر جلال قلعہ پیت کنگا کے بیمبران سے گزاری سے وہ حاضر ہوں گے مادم کریے تمام انجمل ہائی مارٹنی کی سیکرٹی سابان سے ایک بار پھر بسا ردب گزاری سے یہ وہ مختصر ایک بہا پیس کریں گے صرف رہتے نمبر cualبانی جائے گا تماشا لگا ہے سکینہ को جب جب تماشا لگا ہے سکینہ को جب جب تماشا لگا ہے سکینہ کو جب جب تماچہ لگا ہے سکینہ کو جب جب تماچہ لگا ہے حضرات بلکل نیا نوحہ مہدی حسن متکوری کا نوحہ حضرات کے پاک و پاکیدہ سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ جب اہل حرم کو رہائی ملی اور یہ دوبارہ اپنے وطن مدینہ واپس آئے ہیں اور برشیر ابن جزلم نے یہ صدا دی ہے کہ مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا اس لیے کہ نواسہ رسول کو قتل کر دیا گیا حسین کا بھرا گھر کربلا کے میدان میں اجڑ گیا تو جہاں سب نے یہ آواز سنی تھی وہیں پہ یہ آواز حسین کی مظلومہ یتیمہ اور حسین کی مریضہ بیٹی جناب سغرہ نے بھی سنی جیسے ہی جناب سغرہ نے یہ آواز سنی گھر میں بیٹھا نہ گیا بیچائن ہو کر گھر سے باہر نکل آئیں اور برشیر ابن جزلم کو تلاش کرتے ہوئے نکلیں کہ وہ ملے اور اس سے پوچھوں کہ میرا بابا کیوں مارا گیا میرا بابا کیسے مارا گیا ابھی راستے میں آگے بڑھی تھی کیا دیکھا کہ بیچ راستے میں کوئی نحیف و لاغر انسان سر کو جھکائے بیٹھا ہوا ہے ایک مردبہ پوچھا تم کون ہو جو ہمارے راستے میں آ کے بیٹھ گئے ہو اس شخص نے کہا کہ اگر میں اپنے سر کو اٹھا کر تم سے کلام کروں تو کیا تم مجھے پہچان لوگی کہا کیوں نہیں پہچانوں گی کہا پہچانو وہ کوئی اور نہیں تمہارا بھائیہ سجاد ہوں کہ جو کربلا کے میدان میں بجڑ کے آیا اسی پس منزل میں بلکل نیا نواہ پیش خدمت ہے ملائزہ فرمائیں گے یاد شکر نیا کا طلب چانون بک ملائزہ فرمائزہ لاFi around ملائزہ ile ملاء نیا کا طلب چانون بک ملائزہ موسیقی بھائی کو پہچان لے صورا صورا سے بولے عابد مزتر بھائی کو پہچان لے صورا صورا سے بولے عابد مزتر بھائی کو پہچان لے صورا جہاں جہاں حضرات ہیں نوحہ ملائزہ فرمائیں گے تصور شرط ہے انشاءاللہ ضرور مصاب ہوں گے بھائی کو پہچان لے صورا بھائی کو پہچان لے صورا بھائی کو پہچان لے صورا سن کر یہ آواز مریضہ دوڑ کے آئیں پاس عابد کے سن کر یہ آواز مریضہ دوڑ کے آئیں پاس عابد کے کچھ نہ سمجھ میں صورا کے آیا دیکھ کے ہاں لطبائی کی اپنے کہنے لگی اس وقت یہ رو کر کہنے لگی اس وقت یہ رو کر بھائی کو پہچان لے صورا کہنے لگی اس وقت یہ رو کر بھائی کو پہچان لے صورا صورا سے بھولے عابد مفتر بھائی کو پہچان لے صورا آیا ہوں میں بھی نان سے چھٹ کر بھائی کو پہچان لے صورا جب مولا سجاد نے کہا کہ بہیں صورا پہچانو میں ہی تمہارا بھائی ہوں تو جناب صورا کیا فرماتی ہیں بند میں ملاحظہ فرمائیں گے حضرات مجھے کو یقین یہ کہے سے آئے تم بھائی سجاد ہو میرے دیکھو درا تم حالت اپنی کہتے ہو خود کو میرا برادر کہتے ہو خود کو میرا برادر بھائی کو پہچان لے صورا مولا سجاد مولا سجاد اور جناب صورا کے درمیان کی مکمل گفتگو مدینہ پہنچنے کے بعد ملاحظہ فرمائیں گے حضرات کتنی درد انگیز گفتگو ہے صحبان اولاد کا مجمع انشاءاللہ ضرور مصابق ہے سن کے بہنیں کی باتیں مولا روئے بہت سر اپنا جھکا کر ارے کہنے لگے ہائے میری غربت کیسا یہ دن آیا ہے مجھ پر مجھ کو نہیں پہچانتی خواہر مجھ کو نہیں پہچانتی خواہر بھائی کو پہچان لے صورا صورا سے بولے عابد مزتر بھائی کو پہچان لے صورا آیا ہوں میں زندان سے چھٹ کر بھائی کو پہچان لے صورا یہ بند جہاں جہاں حضرات ہیں بطور خاص ملائزہ فرمائیں گے ایک بہن اور بھائی کے درمیان کی اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور مصاب ہوں گے غور سے مجھے کو دیکھ لے صورا میں بھائی سجاد ہوں تیرا ایسی مصیبتیں ٹوٹی ہیں مجھ پر ہو گیا ہوں میں دیکھ کے بھوڑا چلنے لگا ہوں اب آسا لے کر چلنے لگا ہوں اب آسا لے کر بھائی کو پہچان لے صورا خورا سے بولے عابد مزتر بھائی کو پہچان لے صورا آیا ہوں میں زندان سے چھٹ کر بھائی کو پہچان لے صورا اب جناب صورا آپ نے بھائیہ سجاد سے کہتی ہیں کہ بھائیہ میں کیسے مال لوں کہ آپ ہی سجاد ہیں آپ ہی میرے بھائی ہیں اس لیے کہ جب آپ مدینہ سے گئے تھے نا تو آپ کے بال سیاہ تھے سفید نہیں تھے آپ کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی لیکن میں تو دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں بند ملائزہ فرمائیں گے حضراء سغرا میرے بالوں میں سفیدی اس گھڑی آئی کر بوبلا میں سر کھلا جس دم ماں بہنوں کا دیکھا ہے میں نے کرب و بلا میں بھولا نہیں ہوں میں وہ منظر بھولا نہیں ہوں میں وہ منظر بھائی کو پہچھا لے صغرا صغرا سے بولے عابد مختر بھائی کو پہچھا لے صغرا ہاں زدارو اب اپنے بیمار امام کی بات ملائزہ فرمائی ہے جو بیمار امام نے اپنے بین کیے ہیں جو اپنی مصیبت بیان کی ہے اسے ملائزہ فرمائیں گے انشاءاللہ ضرور مصابنگے کرب و بلا میں ایک ہی دن میں اپنا بھرا گھر صغرا اجڑا ارے زندہ رہے نا قاسم اکبر بازو کٹا عباس چچا کا بابا کا سجدے میں ہر کٹا سر بابا کا سجدے میں ہر کٹا سر بھائی کو پہچھا لے صغرا صغرا سے بولے عابد مختر بھائی کو پہچھا لے صغرا جب جنابِ صغرا اپنی چار سال کی بہن جنابِ سکینہ کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ بھائیہ ذرا یہ بتاؤ میری بہن سکینہ کیوں نہیں آئی میری بہن سکینہ کہاں کھو گئی ہے اب مولا سجار جنابِ سکینہ کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں ملائزہ فرمائیں گے بانی سکینہ نہ قید ستم میں ظلم کی عیزہ سہتے سہتے مر گئی ہائے تیری بہن وہ مجھ سے یہ جمعہ لا کہتے کہتے بھائیہ وطن کب جائیں گے چھٹ کر بھائیہ وطن کب جائیں گے چھٹ کر بھائیہ وطن کب جائیں گے چھٹ کر بھائی کو پہچال صغرا صغرا سے بولے قابد مزتر بھائی تو پہچال صغرا آیا ہوں میں زندان سے چھٹ کر بھائی تو پہچال صغرا اب جناب صغرا اپنے ننھے بھائیہ اور شیرخار بھائیہ کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ بھائیہ سجاد یہ بتاؤ میرے بھائی علی اصغر کا کیا ہوا اب یہ بیان ملائزہ فرمائیں گے پیار جسے تُو حد سے زیادہ کرتی تھی اے میری خواہر خدا ہماری ماں بہنوں کی گودیوں کو آباد رکھے اپنے گودیوں میں بچوں کو رکھ کر کے یہ بند ملائزہ فرمائیں انشاءاللہ ضرور مشاہد پیار جسے تُو حد سے زیادہ کرتی تھی اے میری خواہر ارے بے رحمی سے اس کے گھلے پر مارا گیا تیر چلا کر تیر چلا کر تیر چلا اور مر گیا اسغر تیر چلا اور مر گیا اسغر بھائی کو پہچا لے صغرہ صغرہ سے بولے آبید مبتر بھائی کو پہچا لے صغرہ آیا ہوں مرزی دان سے چھٹ کر بھائی کو پہچا لے صغرہ جب جناب صغرہ نے اپنے بھائیہ سجاد کی پوری مصیبت کو سنا تو آپ پر کیا اثر ہوا بائی ملاحظہ فرمائے مختے کا بھائی مہدی سنے کر فاطمہ صغرہ روئی بہت بھائی سے لپٹ کر مہدی سنے کر فاطمہ صغرہ ارے روئی بہت بھائی سے لپٹ کر غم میں تھا ڈوبا شہر مدینہ درد بھری یہ داستہ سن کر نوحہ کناتے عابد مزتر بھائی کو پہچا لے صغرہ صغرہ سے بولے عابد مزتر بھائی کو پہچا لے صغرہ بھائی پہچا لے بعد موسیقی